موسیقی سر اپنے نام بتائیے یہ کون سا علاقہ ہے اور کیا مسئلہ ہے آپ سر میرا نام وقار احمد ہے اور میں ایک آرگنائزیشن جمہو کشمیر گجر بکلوار یوٹھ ویلفر کانفرنس زیلا پنچ کا پریزیڈنٹ ہوں اس کا اور یہ ہمارا گاؤں ویلیج ڈنگلا ہے یہاں پہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے گریب لوگ ہیں یہاں پہ اور ایسا نہیں ہے کہ اس بار ہو رہا ہے ہر بار ہماری پنچائیت میں کچھ نہ کچھ ایسا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہیں روڈ سے لے کر آج تک جتنے بھی چھوٹے موٹے کام آئے ہیں یوتھ کا ہوا یا کوئی بھی ویلفر کا کام نہیں ہوا ہے ابھی ریسنٹلی یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جو ایگریو فارمنگ کے لیے کسانوں کی مدد کی جاتی ہے کہ یہاں پہ لوگ ان کو کیا کریں کہ فری میں فیٹلائزر دے رہے تھے تو اب یہاں پہ جو ہمارے پنچائیت کے سرپنچ حضرات نے یا سرپنچ ہیں ہمارے انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی فیملی کے اے پلاس کونٹرکٹر فیملی جو تھے ان کو ریالائز کیا جاتا ان کو ریکوگنائز کیا جاتا تو آئیڈنٹیفائی کر کے ان کو دینا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ ان لوگوں نے بلکل بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے یہ دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں مزدوری کرتے ہیں لیکن ان کے پاس فیٹلائزر نہیں پہنچا ہم نے جب یہ کام کیا تو دوسری لیسٹ آئی اس میں بھی اے پلاس کونٹرکٹر کا نام دیا گیا ہے وہاں پہ ان کے بھائیوں کا نام ہے کیا ہمارا عام لوگ کا یہاں پہ حق نہیں ہے کہ اس کو کوئی نا کوئی ایسی کٹیگری تو ہوگی جہاں پہ وہ بات کر سکتے تھے ان کے لیے کہ عام لوگوں کو یہاں پہ دیا جاتا لیکن نہیں ہے دوسری ہمارا یہاں پہ اور بہت سارے ایسے مسئلے ہوئے جن کو ہم نے اٹھایا ہائی لیول تک پہنچایا لیکن کسی نے کوئی کاروائی نہیں کیونکہ وہ لوگ اپروچ والے تھے یہاں پہ اور ان لوگوں کو کوئی سننے والا نہیں تھا یہ عام لوگ ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو اپاہی جو گئے جن کو ایک دو کو لگ گئی ہے تو ان کو بھی فٹلائزر نہیں ملا ان کے لیے بھی نہیں آیا اور ان کو آج بتا چل رہا ہے کہ ہماری پنچائت کے اندر ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ فٹلائزر فریق آیا ہوا ان کو آج تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ فریقہ ملتا بھی ہے کچھ نہ کچھ تو یہ نام اگر دیئے گئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی تو ہونا چاہیے تھا میری آہ ہائر آثورٹیز تک یا ہمارے جو بھی پنچائت کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان تک یہ گزارش ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ ایک رائٹیریہ کریں آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں آپ دیکھیں یہاں پہ انکوائری ایک ہائی لیول کی انکوائری بنتی ہے یہاں پہ کہ آپ لوگ یہ کام اگر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں یہ تو دیکھا جاتا نا کہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کا بھی تو کوئی نہ کوئی نہ حق تھا یہاں پہ لیکن نہیں ان لوگوں نے کیا تو آپ میری آپ کے مادیم سے میں آپ کے طرف سے یہ آپ کے سامنے یہ بات ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ ہمارے لوگ ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کیا یہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر ہوا ہے تو آپ اس کی انکوائری تو ڈی سی صاحب سے میری گزارش ہے جو ہمارے بیڈیو صاحب ہیں ان سے گزارش ہے ای ڈی سی صاحب سے ان سے گزارش ہے کہ اگر پنچائد میں آپ اتنی ساری سکیمیں دے رہے ہیں ان سکیم کو لوگوں تک پہلے ہی تو یہ میں کہوں گا کہ آپ اویر کریں لوگوں کو کہ بھئی آپ کے لیے سکیم آ رہی ہے آج تک پنچائد گھر کے اندر عام لوگوں کو بھلایا ہی نہیں جاتا کہ بھئی آپ کے لیے کوئی سکیم ہے اگر ان کو بھلایا جاتا وہاں پہ بتایا جاتا کہ بھئی پچاس لوگ ہیں ہم پچاس بیگ آ رہے ہیں تو چلو یہ لوگ خود میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے جو مستحق ہوتا ہے سار میرا نام ہے مجید حسین میں گاؤں ڈنگلا کر رہنے والا باشندہ ہوں اور ایک مزدور طبقہ سے طلق رکھتا ہوں سار بات ایسے ہے کہ ایم جی نرگا کے تیت آئی تک میرے کونٹ میں کوئی پیسہ نہیں آیا جب بھی کوئی پلان بنتا ہے جس میں کام رکھتے ہیں تو ہمارا کام نہیں آتا ہے سار جو یہ مسئلہ ہے ہارٹی کرچر ایگری کلچر کا اس میں خاد کے وہ لوگ آئے جو ملازم ہیں اس کے بعد میں جو زیڈیو ریٹائر ہیں اس کے بعد میں جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آئے ان میں غریب آدمی کوئی نہیں آیا جو غریب ہیں اس کو کچھ نہیں آج تک مل سکا تھا لہذا ہمارے ڈی سی صاحب سے بیڈیو صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اس کی انکواری کی جائے سار موسیقی